السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے کیا آپ نماز پڑھتے ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ نماز کے بعد لوگ ان انگلیوں پر کچھ پڑھتے ہیں آپ کو معلوم ہے کیا پڑھتے ہیں اور اس کا کیا فائدہ ہے اور ایسے یہ آپ نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ نماز پڑھنے کے بعد اپنی پیشانی یا اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کے کچھ پڑھتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی بتنانے والے ہیں کہ نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد انگلیوں پر کیا پڑھا جاتا ہے اور جو بھی پڑھا جاتا ہے وہ کون سے ہاتھ پر پڑھنا چاہیے اور اس کے پڑھنے کے فائدے کیا ہیں اور سر پر ہاتھ رکھ کر جو پڑھا جاتا ہے وہ کیا ہے اور کیا وہ سنت شریعت سے ثابت ہے یا نہیں یہ چند باتیں آپ کی خدمت میں ہم عرض کرنے والے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انگلیوں پر کیا پڑھا جاتا ہے سلام پھیرنے کے بعد انگلیوں پر نمازی حضرات چاہے مرد ہوں چاہے عورت ہوں وہ انگلیوں پر انگلیوں کے ان پورووں پر تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں اب یہ تسبیح فاطمہ کیا ہے تسبیح فاطمہ کہا جاتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر یہ تین کلمات تسبیح فاطمہ فاطمہ کے کلمات ہیں اب اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے ان تین کلمات کا ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ غلام آئے حضرت فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کی بیٹی ہیں وہ حضرت علی جل مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی اور بہت محنت کرتی تھی گھر کے کام کاج میں تو محنت کش کرتے کرتے مشقت کرتے اٹھاتے اٹھاتے تھک جاتی تھی حضور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو علم ہوا کہ غلام آئے ہوئے ہیں اور حضور کی بیٹی ہیں لہذا انہوں نے ان کے اوپر رحم کھاتے ہوئے فرمایا کہ فاطمہ جاؤ آپ کے والد کی خدمت میں غلام آئے ہوئے ہیں آپ جا کر کے کچھ عرض کر دیں گے تو ایک خدمتگار ایک غلام آپ کو بھی دے دیں گے وہ آپ کے کام میں ہاتھ بٹا لیا کرے گا حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی المرتضی اپنے شوہر رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر چلی گئی اور حضور کے سامنے اپنا مطالبہ رکھ دیا اپنے دل کی آرزو رکھ دی حضور نے فرمایا غلام لینے آئی ہو کیا میں تم کو غلام سے بھی بہترین ایک وظیفہ اور ایک عمل نہ بتا دوں حضور اگر ایسا ہو جائے تو میرے لئے تو یہ مقدر کی بات ہے پھر آپ نے فرمایا فاطمہ ہر فرض نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ اور چونتیس بار اللہ اکبر پڑھا کرو اس تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ تیرے تمام کاموں کو آسان کر دے گا اور تیری پورے دن کی تمام کاموں میں مدد اور تمام مشکلوں میں آسانیاں پیدا کر دے گا یہ تسبیح فاطمہ کا بیک گراؤنڈ ہے یہی تسبیح فاطمہ نماز کے سلام پھیرنے کے بعد تمام نمازی اپنی انگلیوں پر گن کر کے پڑھتے ہیں تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ اور چونتیس بار اللہ اکبر یہ تسبیح فاطمہ ہیں جو انگلیوں پر پڑھی جاتی ہے اب یہ کہ تسبیح فاطمہ پڑھنی کون سے ہاتھ کی انگلیوں پر چاہیے دائیں ہاتھ کی انگلی پر تسبیح فاطمہ کا احتمام کرنا چاہیے اس لئے کہ نیکی ہے خیر کا کام ہے اور خیر کے تمام کاموں کے لئے ہمیں اپنے دائیں ہاتھ کو استعمال کرنا چاہیے نہ کہ بائیں کا ہاتھ کو اس لئے بہت سارے لوگ جو بائیں ہاتھ پر پڑھتے ہیں ان کو نہیں پڑھنا چاہیے دائیں ہاتھ اس خیر اور نیکی کے لئے استعمال کرنا چاہیے اب تیسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو سر پر ہاتھ رکھ کے پڑھتے ہیں وہ کیا پڑھتے ہیں قرآن اور حدیث سے نماز کے بعد سر پر پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے پڑھنے کے لیے کوئی خاص وظیفہ ثابت نہیں ہے کوئی یا مجیرو کوئی یا قبییو کوئی یا نورن کوئی اپنے اپنے وظائف جو کسی عالم یا کسی بزرگوں نے ان کو بتائے ہوئے ہیں وہ پڑھتے ہیں باقی سنت و شریعت سے سلام پھیرنے کے بعد سر پر ہاتھ رکھ کر کے پڑھنے کا کوئی وظیفہ کوئی دعا کوئی عمل ثابت نہیں ہے اس لئے اگر کوئی سنت سمجھ کر کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے یا ہاتھ رکھ کر پڑھتا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے اپنے اس عمل سے اس کو باز آنا چاہیے ہاں اگر کسی اولی ولی نے کسی بزرگ نے اس کے پیر نے اگر کوئی وظیفہ ایسا بتایا ہے تو وہ پڑھنے گناہ بھی نہیں ہے لیکن اس کو سنت نہ سمجھے بلکہ اپنی پیر کا تجربہ یا اپنے مرشد کا حکم سمجھے یا کسی اور مقصد سے اس کو وہ پڑھے لیکن اپنے اس عمل کو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منصوب نہ کرے تو پھر پیشانی یا سر پر ہاتھ رکھ کر پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے امید کرتے ہیں کلیب آپ کو بہت پسند آئی ہوگی دوستوں سے شیئر کیجئے اور اچھی اچھی ویڈیو اس کے لئے ہمارے چینل سے جڑے رہیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ